السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس درس میں ہم بات کریں گے محرم الحرام کے مہینے میں نوحہ خانی اور ماتم کرنا کیسا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے کتاب سنت کی روشنی میں محرم الحرام کے مہینے میں واقعہ کربلا یا شہادت حسین اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس مہینے میں شہادت حسین پر ماتم کرنا مرسیہ خانی کرنا اور نوحہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے شریعت اسلامیہ نے ماتم اور نوحہ خانی کو سرے سے نکارہ ہے اور یہ شریعت کا حصہ قرار نہیں دیا گیا بخاری شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کھلے الفاظ میں ماتم اور نوحہ خانی کو منع کیا ہے اس سے روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ فلیس مننا بخاری شریف کتاب الجنائز میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوحہ خانی کرنا ماتم کرنا میت پر رونا اسی طریقے سے اپنے گالوں پر تماشا مارنا اپنا غیرے بان چاک کرنا اور پھارنا اور جاہلیت کی پکار پکارنا یعنی ماتم کرنا نوحہ خانی کرنا چیخ و پکار مچانا یہ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہیں امتِ محمدیہ میں سے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اس لئے ہمیں شہادتِ حسین تاریخِ اسلام کا ایک سیاہ پنہ ایک سیاہ واقعہ ہے اور اس سے تاریخِ اسلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے شہادتِ حسین کی یاد جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھنا اور ظالمانہ طور پر نوازِ رسول کو جو قتل کیا گیا ہے اس پر افسوس کا اظہار کرنا یہ عالمِ اسلام اور تمام ایمان والوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے لیکن اس کا طریقہ جو آج ہمارے سامنے رائج ہے اسلامی معاشرے میں اسلامی گھرانے میں ایمان والوں کے درمیان وہ جائز اور درست نہیں ہے یہ اہلِ سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ رافضیت اور شیعیت کا غلبہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم رافضیوں کی طرح اور شیعوں کی طرح محرم الحرام کے اس عدب اور احترام والے مہینے میں ناجائز اور غیر شرعی عامال کو انجام دیتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا خلے طور پر انکار کرتے ایک دوسری روایت جس کو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر مسند ابی حریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر نقل فرمایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من امر الجاہلیہ لم یدعوہن الناس چار کام جو ہے وہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں اور لوگ اسے ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں یا لوگ اسے ہرگز چھوڑتے نہیں ہیں وہ چار کاموں میں سے پہلا کام ہے ان نیاحت علی المیت اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا میت کے اوپر نوحہ کرنا مرسیہ پڑنا ماتم کرنا شریعت اسلام یعنی اس کو جاہلیت کے امور میں سے قرار دیا ہے اور یہ کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے میں چاند نظر آیا محرم الحرام کا اور اسی دن سے باجے گازے دھول تاشے ہمارے معاشرے میں گونجنے لگتے ہیں اور سرکوں اور چوراہوں پر لوگ کھڑے ہو کر کے گازے باجے اور دھول تاشے کے ذریعہ سے اس پیغام کو عام کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اپنے ان عامال کے ذریعہ سے انکار کر رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَعْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَهِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِیرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگ زنا کو اور شراب کو گانے بجانے کو جائز اور حلال سمجھیں گے وہ دور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں دین کے نام پر شریعت کے نام پر شہادتِ حسین کے نام پر نوازہِ رسول کی محبت کے نام پر ہم اس طرح کے غیر شرعی کام کرتے ہوئے سڑکوں اور چوراہوں پر شیعیت کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور محرم الحرام کو اسی طریقے سے منانا چاہیے جیسے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ تابعین تبے تابعین اور ایمائے دین نے منایا ہے اور اس کو ادا کیا ہے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نائد فرما کہ ہمارا ہر کام شرعی اعتبار سے صحیح اور درست ہو اور ہمارا عمل جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین